بچم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایم ڈی کیڈ کا جو میرڈ رہے گا اس کے بارے میں پورے سٹیٹ کے ساتھ اگاہ کریں گے آپ کو بتا ہے کہ ہم نے ایم ڈی کیڈ کے حوالے سے ہر خبر سے آپ کو اگاہ رکھا ہے اب ہم جو آپ کو ایم ڈی کیڈ کی بات بتائیں گے اس کے درمیان میں ہی آپ کا میرڈ رہے گا ڈیر سٹوڈنٹس ایم ڈی کیڈ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر سال ہوتا ہے اور ہر سال ہی اس کے اس طرح جو چکر چلتے ہیں میرڈ آپ ڈاؤن کے کیا ہوگا حل چل ہوتی ہے سارا کچھ چلتا رہتا ہے اب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں جو اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ ہم آپ کو پہلے بتائیں گے کہ کتنے نمبروں کے درمیان سارے بچے آگئے تھے اور اب اس سال بھی جو ہوگا میرڈ سٹوڈو کہاں سے ہوگا اور کٹ آف کہاں ہوگا کہاں آکے وہ ختم ہوگا یہ بھی بتائیں گے ڈیر سٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں پچھلے سالوں کی اس میں ہم صرف پچھلے سال ایک سال کے اگر بات کریں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ میرڈ جو تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور اس سال جو میرڈ تھا نائنٹی سیون پائنٹ ایٹ ایٹ ون ایٹ تھا یہ پہلا بچہ تھا یہ بچی تھی پہلے سال کی جس کا نام تھا عرفہ اکرم اور اس نے ٹاک کیا تھا میرڈ میں اس کا میرڈ سب سے زیادہ بنا تھا اور نائنٹی سیون پائنٹ ایٹ ایٹ ون ایٹ سیون تھا اگر ہم اس کے مارک کی بات کریں تو اس کے جو ایمڈی کیٹ پہ میں مارک سائے تھے پچھلے سال آپ کو پتا ہے دو سو کا تھا ایمڈی کیٹ اور اس میں اس کے ون نائنٹی سکس مارکس آئے تھے ایک سو چھانوے اب اس کو ایک سو چھانوے آئے تھے اور اس میں جو اس کے ہائٹ سکنڈی سکول سائٹیف کیٹ یعنی کہ ایف ایسی میں تھے اس کے اے تھے ون تھاؤزن سیونٹی تھری ایک ہزار تہتر نمبر اس کے ایف ایسی میں تھے اور اسی طرح اس کے میٹرک کے اگر ہم بات کریں تو میٹرک میں اس کے نمبر تھے گیارہ سو سوری ٹوٹل آپ کس کے تھے میٹرک میں جو ٹوٹل تھے گیارہ سو تھے اور اس نے ون تھاؤزنٹ ایٹی فائیو حاصل کیے تھے ایک ہزار پچاسی تو اس میں اتنے نمبر اس نے حاصل کیے تھے اور اس کا جو میرر بنا تھا فارمولا پچھلے سال بھی وہی تھا یعنی کہ ایف ایسی کا تھا فورٹی پرسن ایمڈی کیڈی کا تھا فیوٹی پرسن اور میٹرک کا تھا دس پرسن اب بھی تھا میرر وہی ہے تو اس کا میرر یہ بنا تھا اور اگر ہم بات کریں کہ اس کے بعد والے تو ان کا تھوڑا تھوڑا فرق تھا اور اگر ہم دیکھیں سب سے لاسٹ پر کیونکہ لاسٹ والا بتانا آپ کو ضروری ہے اس سے ہی ہمارا نکلے گا کہ میرر اس سال کیا رہے گا تو یہ تو پہلے نمبر پر تھا یہ ایسے کیئی بغیرہ میں آتے ہیں کیئی ایسے بچے کیئی میں زیادہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کا میرر بھی وہاں ہی آتا ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا آئے بھی کیئی میں ہی تو اس سال اگر ہم اس سال پچھلے سال ہے وہاں دیکھیں کہ سب سے آخری بچہ جو تھا اس کا میرر کیا تھا اس کا نینٹی پوائنٹ نینٹری سکس فور میرر تھا نینٹی پوائنٹ نینٹری سکس فور یعنی کہ سارا کا سارا میرر جو تھا وہ سات نمبروں کے درمیان میں ہی کور ہو گیا تھا سات نمبروں میں تقریبا تقریبا سات نمبروں میں سارے کے سارے بچے سارے کے سارے میڈیکل جو تھا پنجاب میں وہ سارا کور ہو گیا تھا اب ہم بات کریں کہ اس بچے کے ایم ڈی کیڈ میں کتنے تھے تو اس بچے کے ایم ڈی کیڈ میں 180 تھے 180 تھے اور اس کے اگر ہم FSE کی بات کریں تو FSE میں اس کے 1003 مارکس تھے 1003 مارکس FSE میں تھے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اس کے جو میٹریکم نمبر کتنے تھے تو اس کے 1041 نمبر تھے 1041 یہ اس کے نمبر تھے اس میں میٹریک میں اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ آپ نے پہلے کے بھی آپ کو بتا دیئے میٹریک FSE اور ایم ڈی کیڈ کے نمبر اور اس کے بھی بتا دیئے تو اس سے ہمیں جو حاصل ہوتا ہے جو پتا چلتا ہے کہ 90 سے لے کر بلکہ 91 90.93 سے لے کر 97.something تک پہلا میرٹ کے درمیان سارے پنجاب کے میڈیکل کالجز جو گیارہ بارہ ہے گیارہ کے قریب ان کا میرٹ یہ رہا تھا ان کے اندر اندر آگئے تھے اب آپ کو پتا ہے کہ یہ 3500 کریب بچے ہوتے ہیں ان کی لسٹ لگتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں 3500 یا 4500 کے درمیان جو بچے تھے وہ سارے کے سارے اسی کے درمیان آگئے تھے اب ہم نے کل ایک دو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سارے کالجز کا علیدہ علیدہ میرٹ اور ہم نے اس میں جو میرٹ شروع کیا تھا اگر میں آپ کو بات بتاؤں کیئی سے یا کیئی کے نام لے کے ہم نے بتایا تھا کہ اس کا میرٹ جو رہے گا وہ 93.91 رہے گا اب پچھلے سال سے چار نمبر تقریباً چار نمبر ڈکریز ہوا ہے میرٹ اب ہم بات کریں کہ اس دفعہ اگر 97 رہتا ہے لیکن 97 رہے گا نہیں یہ آپ گھر سے سن لیں کہ اگر 97 رہا اس سال میرٹ تو اس کے بعد جو آئے گا وہ فوراً 93 یا 94 پر آ جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ 97 رہے کوئی ایک آدھ بچہ اگر ایسا آتا بھی ہے فرض کر لیتے ہیں ہم تو اس کے بعد ڈکریز ہوگا فوراً تقریباً آدھے یا دو یا ایک یا دو نمبر پر بچے آ جائیں گے فوراً تو اگلے کالج کے میرٹ تک جاتے جاتے یعنی کہ لامہ اقبال میڈگر کالج کے پاس جاتے جاتے وہ 92 93 پر آ جائے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں 93.91 سے کی کا میرٹ شروع ہوگا یعنی کہ چار نمبر کا فرق رہے گا اب ہم نے آپ کو جو نمبر بتائے ہیں پچھلے سالوں کے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے 90 اور 97 تقریباً سات ساڑھے سات نمبر کے درمیان سارے کے ساری سیٹیں فیل ہوگی تھی تو اس دفعہ اگر 93.91 سے شروع ہوتا ہے تو اس کو آپ نیچے تک سات نمبر لاسکتے ہیں تو یہاں پر کور ہو جائے گا اگر ہم 93.96 کو اگر ہم فرض کر لیں 94 ماہ لیتے ہیں تو نیچے تک جو نمبر آتے ہیں 87 آتے ہیں 87 سے لے کر 93 یا 94 کر لیں 87 سے لے کر 94 کے درمیان میرٹ اس دفعہ بنے گا یعنی کہ یہی سات نمبروں ہم فرض کریں کہ نیچے جو 7 نمبر ہم لے کے ہیں 7 کی نیچے تک لے کے ہیں کہ 7 نمبر ڈکریز ہوں گے تو اس میں جو نمبر آپ کے بنتے ہیں وہ ٹوٹلی 7 نہیں ہوں گے 7 سے تھوڑا اوپر ہی رہیں گے بجا یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایم ڈی کیڈ میں پچھلی سال آپ نے دیکھا 180 سے 196 کے درمیان ہی ایم ڈی کیڈ کے سارے بچے کور ہو گئے ہیں تو اس سال جو 95 پلس ہیں اور ان کے میٹرک اور ایف ایسی میں اچھے نمبر ہیں تو 100 فیصد ان کا چانسز ہیں کہ ان کے میرڈ بن جائے گا اور وہ جو 70 کے قریب ہیں اب 70 پلس ہم لیتے ہیں تو بچے زیادہ ہو جاتے ہیں اور میرڈ میں پھر سیڈز اگر زیادہ ہوتی ہیں تو 170 والے بھی آ جاتے 170 کی بات کر رہا ہوں اب آپ کا جو نیچے کی طرف ہوگا اوپر سے تو چار نمبر ڈکریز ہو سکتے ہیں 97 سے اب 93 یا 94 پر آ سکتے ہیں لیکن نیچے کو سات نمبر اس دفعہ کلیر نہیں ہوں گے یعنی کہ 87 تک یا 88 تک نہیں آئے گا 88 تک آنے کی اگر اللہ کرے آ جائے لیکن 88 سے اوپر یہ ختم ہو جائے گا آپ کا میرڈ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80 ویسے تو 87 سے 94 تک رہے گا لیکن 87 سے لے کر 88 تک جو میرڈ ہوگا وہ مشکل ہے ان کا نام آئے 88 سے جو اوپر میرڈ ہوگا جن کا بنتا ہے وہ بچے بلکل سکیور ہوں گے اگر ہم پچھلے سال کا سارا آپ کے ساتھ ڈیٹا اگر ہم نے بتا دیا آپ کو اس کو مدنظر آپ رکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ 88 سے لے کر 94 کے درمیان جو بچے آرہے ہیں وہ بلکل سکیور ہیں پنجاب کے لئے تو دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے ہوگی ویڈیو کی اور اگر نہیں آئی تو ہمیں آپ بتائیں پچھلا میرڈ بھی آپ کو بتا دیا گیا یہ والا بھی اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم کومنٹ کا جواب ضرور دیں گے